اسٹر کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے بولا ہے کہ پی ایم موڈی کین ناٹ بی انٹیمیڈیٹیڈ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آج انڈیا کی فارن پالیسی بہت ہی آزاد ہے اور اس کی مین ریزن ان کی لیڈرشپ یعنی انڈین پرائیم نیسٹر ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ انڈین پرائیم نیسٹر کو آج پوری دنیا میں پریز کیا جاتا ہے کبھی اٹلی کی پرائیم نیسٹر تریف کرتی ہیں کبھی یو ایس کے پریزنٹ تریف کرتے ہیں تو کبھی رشیہ کے پریزنٹ تریف کرتے ہیں جبکہ پاکستانی پرائیم نیسٹر کی بات کریں یا پاکستانی لیڈرشپ کی بات کریں پوری دنیا میں جو ایمیج ہے سب کے سامنے ہے ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری image بھی بہتر ہو ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری foreign policy بھی ازاد ہو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا بھی پاکستان کی foreign policy کی بات کریں as compared to جو ہمارے neighbor countries ہیں خاص طور پر انڈیا کی policy یا foreign policy کی بات کریں کیا فرق کیا نظر آتا ہے سر دیکھیں foreign policy اگر آپ نے بنانے تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس reserve ہونے چاہیے آپ کے reserve اگر آپ کے پاس اتنے ہیں کہ آپ اپنی ازاد کوئی بھی policy بنا سکتے ہیں اب ہماری کوئی بھی government آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے کیا issue ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے reserve نہیں ہیں ہم نے دوسرے کنٹیز میں جانا ہے aid لینی ہے اس کے بعد ہم نے جا کے اپنے کوئی policy بنا نہیں ہے جب آپ aid لینے جائیں گے کسی company سے تو وہ آپ کو کبھی بھی اپنی policy جو ہے وہ ازاد نہیں بنا نے دیں گے جب آپ super powers کے پاس جائیں گے جب آپ IMF world bank کے پاس جائیں گے US کا influence ہوگا تو پھر کبھی بھی ایسا possible نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی policy بنا سکیں رشیا کی بات کریں رشیا اور US کی امریکہ کی آفظ میں کافی ٹسل رہتی ہے ابھی رشین پریزیڈنٹ پوٹن نے statement دیا انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا کی foreign policy overall ان کی policy اور جو وہ ہے کہ درتے نہیں ہیں pressure میں نہیں آتے ویس کے intimidate نہیں کیا جا سکتا یعنی ان کے اوپر pressure نہیں لائے انڈیا کے prime minister کو انہوں نے praise کی ہے بلکل دیکھیں نا ہمارے پاس اگر ایک بندہ ایسا تھا اس کو ہم نے جیل میں ڈال دیا اب کون سے ہمارے پاس ایسا بندہ ہے جو pressure پرداش کرے گا نواز شریف کرے گا اس کے پاس ذرا سی کوئی اس کے اوپر آتی ہے وہ لندن باگ جاتا اپنا سب کو چھوٹ گے نواز شریف کرے گا شباز شریف کرے گا وہ تو بھائی خود نواز شریف کے پیچھے بلاول بٹو ذرطاری کریں گے بلاول بٹو تو کرے گی کرے گا تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے وہ تو کرے گی جو بھی کرے گی تو ایک پرسنل ایک وہ ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیہ جیسا کنٹری اور اس کے پریزیڈنٹ اس طریقے سے طریف کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے شید خبر کے مطابق انہوں نے proper salute کیا انہوں نے کہا کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر جو موتی ہیں انہیں انٹیمیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا نہ تو دبایا جا سکتا ہے اور ان کی وجہ سے آج اتنی ازاد فارن پولیسی ہے انڈیا کی وجہ کیا ان کی جو پولیسیز ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بڑا کرائسیز کا شکار رہے ہیں کسی ٹائم پر وہ بھی وہاں پہ غربت بھی رہی ہے وہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جا چکے ہیں لیکن وہ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آج دنیا کی پانچ بھی بڑی ایکانومی بن گئے ہیں آج میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مانے نہ مانے ہر ایک اپنی 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 لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پوری دنیا میں اپنا ایک ناصر نام رکھتا ہے بلکہ جو اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ کئی کنٹریز کو ماننا پڑتا ہے بھائی دیکھیں میڈیسن میں انڈیا ہم سے آگیا ہے اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی میں تو انڈیا کا کوئی دوسرا ہے نہیں پاکستان کا اگر کمپیر کریں آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو پاکستان ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے اس کے لیے تو جب بھی آپ کوئی اپنی پولیسی بناتے ہیں یا اگر آپ نے بولا ہے کہ وہ ایک ازاد اس کو دبایا نہیں جا سکتا تو اسی وجہ سے ہے کہ اسے پتا ہے کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں ٹیکنالوجی ہیں میرے پاس میرے پاس ریزرگ ہیں میرے سارے تو بڑی بات یہ کہ میں نے کسی کے پیسے نہیں دینے اب دیکھیں جو ترکی ہے اس کا جو صدر ہے اس نے ہم سے بعد میں آ کے سارا اپنا ایم اف کا قرضہ اتارا چائنہ کو دیکھ لیں چائنہ کو دیکھ لیں ہمارے سے بعد اور آج دنیا کی سپر پاور بننے کے چکر تو وہ بنے گی اگر وہ میرے حیال سے جہاں تک میرا یہ حیال ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ ابھی اور جیسی کریں گے وہ سپر پاور بن جائیں گے ان کے جو ایکپیپمنٹ ہے ان کے جو ان کو کیا کہتے اس کو جو ابھی ان کی گروتھ ہے ٹیکنالوجی ہے کافی بہتر ہے آپ نے یہ بولا کہ انڈیا کی جو اگر میڈیکل سیکٹر کی بات کریں میڈیکل کی فیلڈ کی بات کریں تو بہت آقے ہیں آپ کیونکہ اس فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں تو پوچھوں گا میں آپ سے یہ کہ ہم جو یہاں پہ میڈیسن یوز کر رہے ہیں کیا وہ میڈین انڈیا ہیں یا بڑی تداد میں میڈیسن وہاں سے بھی آتی ہیں بھائی دبائی اس کے پر بات کریں گے لیکن سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جائے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز ہود نہیں بنا پا رہے جبکہ نیبر کنٹری کی بات کریں رشیہ جیسا کنٹری یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انہیں دبایا نہیں جا اکری سے ہمارا کوئی فوکس نہیں ہوتا ہمارا اپجیکٹیو ہماری اپنی پرسنل ذات ہوتی ہے کنٹری کے لیے کوئی لوگ بھی نہیں جب بھی جب سے اگر 49 سے جب سے ہم ہمارے حکمران آئے انہوں نے جس اپنی ذات کو سوچا ہے کنٹری کے لیے کوئی بھی ہمیں ابھی تک ایک لیڈر نہیں مل پایا جو بھی آئے ہیں وہ جس اپنی ذات پر کھیل دے ہیں اور ہم پاکستان جس مقصد کے ساتھ اور جس نام کے ساتھ بنا تھا ہم اس کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں ہم اگر بھی ہیں کہ مسلمان اپنی صرف نبیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے اور ان کی ڈاپ کرنے چیزیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ نے بولا 1947 1949 جب سے بھی پاکستان میں جو سیاستدان آئے ہیں وہ اپنی جیب کا یا پرسنل اپنا سوچ رہے ہیں سوال یہ ہے وہاں پہ بھی تو ایسی سیاستدان تھے ملہب 1947 سے پہلے سب ایک ہی سیاست چل رہی تھی پورے ہندوستان میں پورے ملہب اگر بات کی جائے تو کیا وجہ ہے کہ وہ گروم ہوئے انہوں نے ایجوکیشن پر ورک کیا آج وہ دنیا میں کدھر جلے گئے ہیں ہم کیوں نہیں جا پا رہے اس میں بہت سارے ایجوکیشن میں ہم بلکل بہت پیچھے ہیں انڈیا کی تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ایجوکیشن وہ باقی ساری چیزوں میں لیکن جو میجر فیکٹر یہ ہی ہے کہ مطلب کوئی بھی ایک لیڈ جو کرنے والا لیڈر ہمیں ملی نہ پاکستان کا یہ سب سے بڑا علمیہ یہ ہی رہا ہے کہ میں لیڈر کوئی نہیں ملا اس وجہ سے ہم لوگ دوسرے معاملات مل جا دیا مطلب اسلام کے اوپر کھیلتے ہیں اسلام کو مذہب کارڈ کھیلتے ہیں جس وجہ سے ہم مطلب بہت پیسے رہ گئے ہیں ہر چیز میں مذہب کو لے آتے ہیں ملپ کس نہ کس طریقے وقتی طور پر جذباتی جو انسا ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نعرے لگا ہم لوگوں کو اموشنلز کو یوز کیا جاتا ہے جس وجہ سے مطلب ہماری نکامی ہے اس وجہ سے ہمارے ایون کے اسلامی کنٹریز بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر پاتی ایون مطلب سعودی عرب ہے یا دبائی یا قطر جو بڑی پاورز ہیں اگر وہ پاکستان کو سپورٹ کریں اور پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اسی بار نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن ہے لیکن اس کو پوزیٹیویلی یوز نہیں کروایا کسی نے ان کی اس بات سے میں ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا اور بڑی ٹیکنیکل بات کی انہوں نے کہ بھئی ہمیں شروع سے مذہب کے نام پہ جذباتی سٹیٹمنٹس کو لے کے ایموشن کے ساتھ کھیلا گیا یعنی بتایا گیا کہ بھئی دنیا کہاں پہ جا رہی ہے دنیا ایڈیوکیشن پہ ورک کر رہی ہے اور ہم یہاں پہ مضلب ایسی سٹیٹمنٹ ہم وہاں تالبان میں مصروف تھے جہاد میں مصروف تھے اور بہت سی ایسی کنٹریز جیسے کنٹریز بھی ہمیں اگنور کرتے نظر آ رہے گی تو ہم تو انہیں بڑا اپنا فالو فالو کرتے ہیں اپنا دو سمجھتے ہیں وہ کیوں اگنور کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ سر ہم اپنی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر کھڑے بھی نہیں ہوتے اگر ہمارا کوئی بھی اگر کوئی ہم نے سٹیٹمنٹ یا ہم نے کوئی ڈسیجن لینا تو کوئی وہ ایسے کنٹری ایسے مسلم نہیں ہیں ہم بس فالور بن جاتے ہیں آرزی طور پر منٹر ٹیمپری طور پر کہاں سے فائدہ ملے پیسے ملے ڈالر ملے ہمارا اپنی کوئی فکس پالیسی کبھی بھی نہیں بن پائی کہ ہم نے ایک یہ چی مطلقہ اگر مشرف آئے ایک بہت اچھا ڈسیجن وہ کر جاتے جیسے کار کالبیک ڈیم بنا جاتے وہ ایک پاور تھی اس کے پاس اس وقت کوئی بڑا لیڈر پاکستان میں نون لیگ بھی باہر تھی پی پی بھی ختم ہو چکی کوئی لیڈر نہیں تھا اس وقت وہ ڈسیجن کر جاتے کنٹری کا اس وقت بجلی کا برہان اور بہت سارے معاملات اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی چانس ملا پاور میں آئے لیکن انہوں نے بھی تھوڑا سا زیادہ فوکس رکھا اس کو پکڑ لیں ہونا چاہیے تھا پر لیکن اینڈ درزل یہ ہوا کہ سب اپنے پر مفاد میں چلے گے پاکستان دوبارہ سے مائنس میں چل آ گیا جو مین چیز انہوں نے بتائی انہوں نے یہ بھی چیز بتائی ہے کہ ہم نے وہ ڈسیجن اس رائٹ ڈسیجن اٹ رائٹ ٹائم نہیں لیے جس کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں ابھی جو رشیہ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ یو اے ای گے اور وہاں پہ مضلب ابو دبی گے وہاں پہ انہیں وام ویلکم کیا گیا اکیس توپوں کی سلامی دی گئی سعودیہ والوں نے بھی اور سارے ملویس ریکی سے کنٹریز نے ہمارے پرائم نیسٹر اگر وہاں لیٹس پوز چلے جاتے ہیں کیا ہمیں ایسا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا پوسیبل ہی نہیں ہے آپ کے سامنے جو سوشیشن ہے کیونکہ لیڈر تو اس وقت ہے ہی کوئی نہیں پرائم نیسٹر بھی ایک ڈیمی کے طور پر اگر وہ ان کو پتا ہے کہ یہ تو بس ایک کھیل ہو رہا ہے یہ کسی بھی وقت جاہد ہو سکتا بلکل ہم اس میں چلے جائیں آرہی دی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا بلکل ڈان سائز جا رہا ہے چیزیں تمام دپارٹمنٹ اس وقت زیرو پر ہیں مہرپاس سورس انویسٹمنٹ نہیں آ رہے انویسٹمنٹ نہیں اس وقت جیسے یہاں رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں 47 سے اب تک دیکھ لیں پاکستان کی اسٹری میں کبھی کوئی ایک گرمنٹ آئی ہو کوئی ایک گرمنٹ جس نے پورے پاکستان میں رول کیا ہو کبھی بھی ایسان ہویا ایک صبح میں پی ٹی آگئی ایک صبح میں پی پی آگئی ایک صبح میں نوازشریف آگیا اگر کوئی ایک گورمنٹ آئے کہ اس کے پیاس تھرڈ میجورٹی ہوگی تو وہ اپنے بھی آسانی سے پاس کروا سکے گا اور یہ چیز آپ نے بولا ہے 1947 سے لے کے اب تک کوئی ایک گورمنٹ ایک پارٹی کی پراپر گورمنٹ نہیں بنی میں کہتا ہوں یہ تو ایک دوسری بات ہے کوئی ایک پرائیم نیسر اپنا ٹنیور نہیں پورا کر سکا یہ بڑی سوچنے والی بات ہے اور دوسرے نمبر پہ انڈیا میں آج تک مارشالہ نہیں لگا یہاں پہ کتنے مارشالہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں زیادہ عرصہ ہائی مارشالہ کا جو گورمنٹ ہے وہ تو بہت کم بنی ہے جو پلیٹیکل گورمنٹ ہے زیادہ عرصہ اور جو دوسری کمپنی بھی اگر آپ کے پاس انویسٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ یہ گورمنٹ سٹیبل ہے کے نہیں اگر ایک گورمنٹ آپ کی تین سال کے اندر چلی جائے گی اپنی گورمنٹ آپ بھی کوئی پتہ نہیں وہ تین سال میں جائے یا تین دن میں بھی چلی جائے جبکہ یہ ساتھ اگر بات کریں جن سے آج ہم کمپیریزن کمپیریزن بنتا نہیں ہے سیکھنا بنتا ہے کمپیریزن آج ان سے نہیں بنتا ان کے دس سال آلماس پورے ہو گئے ان کی بی جے پی جو انڈیان پرائیم نیسٹر نریندر موڈی ایز پرائیم نیسٹر دس سال نکال چکے اور آنے والے ٹائم میں بھی چانسیز مجھے یہ نظر آ رہے بلکل ایسے یہ کیونکہ ان کے پاس اچھا آپ دیکھیں کہ ان کی اگر موویز میں بھی دیکھیں تو موویز میں بھی یہ ہی ہوتا ہے ایک مووی میں کلپ دیکھ رہا تھے ایک اس کی جو نئی ٹائگٹ تھری آئی اس میں وہ کہہ رہی تھی جو پاکستانی انہوں نے دکھائی ہو یہ ایجنٹ وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں آپ آئی ایس آئی کے علاوہ بغیر تو کوئی گورنمنٹ ہی نہیں بن سکتی اب دوسرے کنٹیز میں دب ہمارا امہ جی یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنی جو انٹیلیجنس اس کے بغیر کوئی گورنمنٹ ہی نہیں بنا سکتے تو وہ آپ کے پاس انویسٹ کیسے کریں گے ہم لاکھ یہ کہتے رہے نہیں جی نہیں کوئی انوالمنٹ نہیں ہے میں کہتا ہوں اب تو بلکل یہ بلکل چیزیں کلیر ہو چکی ہیں ہم کور کرنے کی کوشش بھی کریں تو اب ایس اچ فائدہ نہیں ہے آپ کیا اس کے اوپر لاس میں کہیں گے ہمارے جس کے ڈومین میں نہیں بھی وہ اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے دوسروں کے کام میں جاتا ہے جس کی مطلب کوئی اگر ہمارے پلائی منسٹر کی جو ڈومین میں آتا ہے وہ اسے ہٹ کے سپرنگ کورٹ کے اپنی جو ڈومین ان سے ہٹ کے وہ ہر کسی معاملات انوالو ہوتے ہیں باقی کنٹریز میں پالیسی ہوتے ہیں جو جس کا کام وہ ہی کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی اگر کوئی پرابلم آ رہی ہو تو سب مل بیڑ کے بیڑ اس میں جس کا جہاں سے اپنا رول ادا کر سکتا وہ کرتا اور اپنی ارثارٹی کو یوز کرتا ہے یہ بھی ایک وجہ جس ویسے ہماری آل پاکستان کے جو وام ہوئی ہوئی ہیں ڈیسارڈ بھی ہوئی ہیں دنیا میں امیج ہمارا جو ہے اچھا رشیا نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے پاس بھی موقع تھا بڑا موقع تھا انہوں نے تو بلکہ آفر کی تھی کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں تھٹی پرسنٹ یا ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے آئل کو لے کے جب ان پر سینکشن سی یو ایس کی طرف سے لیکن اس ٹائم پہ انڈیا نے آئل لیا اور بہت زیادہ آئل لیا اور ایون انہوں نے اسے ریفائن کر کے یورپ میں سیل کیا اور ہم نے آئل لینے ہمارے پرائنسٹر خبروں کے مطابق ہو گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ سب کے ساتھ نہیں کیا وجہ ہے مطلب ہم اپنی مردی سے کوئی چیز خرید بھی نہیں سکتے سر پاور نہیں ہے نا پاور فل فلیج کسی کو وہ تھارٹی ہمارے ایک پرسن کو تھارٹی دی نہیں جاتی جب تک ایک چیز یہ ہے دیکھیں پاور کی بات اگر کریں جب کسی پہ روک لگتی ہے یا کسی کے اوپر جن سے سینکشنز لگتی ہیں تو وہاں پہ انڈیا نے بھی تو ریسک لیا نا انڈیا پرائنسٹر نے بھی تو ریسک لیا انہوں نے لیا ایون وہ تو ایران سے بھی لے رہے ہیں جس پوری دنیا نے روکا ہوا ہے اس کے ساتھ لیکن وہ ایران سے بھی لے رہے ہیں ہم کیوں نہیں لے پاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس کے سارے ڈیپارٹمنٹ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ڈیپارٹمنٹ جو بھی لیڈر ہے وہ اپنے اپنی سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم ڈال فال کی طرف جا رہے ہیں یا ہم اپنا لاز کر رہے ہیں تو اس میں میجر تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہی ایک پیس پہ آنا چاہیے سب تمام بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے بھی ہمارے اسٹیبلش کے ہیں ان کو پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم کنٹری کے لیے کیا کر سکتے ہیں نیشن فرسٹ پاکستان فرسٹ اپنے ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن وہ ابھی تک کسی کی سوچ ڈیویلپ نہیں ہو پا رہی اگر کوئی تھوڑا سا چینج لانے کی کوشش کی پی ٹی آئی لیکن ابھی دیکھ لیں وہ بھی مائنس پہ چلے گئے سب مطر ختم ہو گئے آس میں بھائی آپ بتاتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں یہ جو سنتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں شاید انڈیا چائنہ کو میڈیکل سیکٹر میں بیٹ کر جے گا بڑی تعداد میں وہاں پہ جونسا وہ کمپنیز ہیں جو کہ پوری دنیا کو ایون یورپ کو جونسا اپنا میڈیسن سپلائی کر رہی ہیں آپ میڈیسن فیلڈ کے ہیں آپ اس کی سے اگری کریں گے کیا کہیں گے بجن میڈیسن کا تو یہ ہے کہ انڈیا میں آپ جانتے ہوں گے کہ زیادہ تار جنرک چلتا ہے ادھر سالٹ چلتا ہے باقی بھی جتنے بھی کنڈریز ہیں ادھر سالٹ چلتا ہے پاکستان میں برینڈ چلتی ہے ایک سالٹ کی پانچ برینڈ ہے ہر ایک ڈاکٹر کی اپنی اپنی پروپرٹی جو اس کی ہے اس نے دیکھنا ہے کہ مجھے کس میں زیادہ پروپیٹ ہے اس نے وہ برینڈ لکھنی ہے لیکن دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں چلتا ہمارے ملکوں ہمارے پاکستان میں جب یہ بات ہتم ہوگی عام عوام کے لیے سوچا جائے گا پھر ہی میڈیسن کے لیے میڈیسن ابھی جا رہی ہے دوسرے کنٹریز میں ایون پاکستان میں میری خبر کے مطابق پاکستان میں بھی وایا دبائی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے پاکستان میں بھی آ رہی ہے اگر ہمارے ریلیشن بہتر ہوں دیکھیں ہم سیکھیں گے تو ہی آگے بڑھیں گے اگر ہمارے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں نہ صرف انڈیا سے میں کہتا ہوں دنیا کے ہرے کنٹریز سے ریلیشن بہتر ہوں گے رشیہ سے ایران سے افغانستان سے تو شاید ہمارے اوپر بھی جو مشکل وقت ہے یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا کم ہوگا اچھا لگا ان صاحب سے جی جی ہمیں اپنے پاکستان میں اس کو روکنا بڑا درواز ہم اپنا ادھر سے امپورٹ اب انڈیا کی کیا وجہ ٹھیک ہے آپ کا اپنا پوائنٹ اور آپ اس فیلڈ میں میں اس کے اوپر بیس نہیں کر سکتا لیکن جو میرا ایک ذہن کہتا ہے کہ لیٹس بوز اگر ہماری میڈیسن کی کوالٹی یا ہماری میڈیسن ان سے بہتر ہے پھر انڈیا کی میڈیسن یہاں پہ کیوں آ رہی ہے ہم تو اپنی یوز کریں اور پھر ہم اس کو ایک اپنا ایک پراپر فیلڈ بنا کے اسے ایکسپورٹ کریں ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایون کرونا کی ویکسین ہم نے بنائی ہم جو اتنا میڈیکل کی فیلڈ میں آپ نے بولا آگے ہیں تو کرونا کی ویکسین ہم نے بنائی نہیں انڈیا نے بھی انہوں نے ویکسین بنائی اچھا نہیں ہمارے نولیج میں نہیں ہے یہ بات ہو سکتا ہے سب ہم یہ اوورال میڈیسن کیوں نہیں اپنی یہاں پہ کر پا رہے ہیں اس میں یہی صرف وہی دوبارہ پولیٹکس ہی آ جاتی ہے کہ ہماری 2012 کی بات ایک آئی فروز کمپنی بہت بڑی کمپنی تھی پاکستان میں ان کی ایک آئیسو ٹیپ میڈیسن جو پاکستان سے بن کے پوری ورڈ میں جاتی تھی اچھا اس کے اوپر بیان لگ گیا کہ اس میڈیسن میں کوئی مطلب ایسا ذرا انفیکشن ہو گیا کہ پیشنٹ کی دیتویٹی پی ایسی کیس ہوا تھا پنجاب کارڈیالوجی لاہور میں کوئی دائیسو کے قریب لوگوں کی دیتویٹی پیشنٹ کی کیس بھی پاکستان میں ہوا کی کمپنی اچھا وہ ہوا یہ جانبوز کے پلے کیا گیا حالانکہ ایسا نہیں تھا وہ بہت بڑا برینڈ تھا پاکستان کا برینڈ جو پوری آرورڈ میں ادھر سے جا رہا تھا اس کمپنی کو فیل کرنے کے لیے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ انڈین ایسے پیچھے سپورٹر تھے جنہوں نے اس کمپنی کو نیچے گرانے کے لیے تھوڑی سی ایسی شال چلی اور اس میں یہ کیسے پوسیبل ہوا کہ اگر ہمارے اس میں منسٹر یا باقی لوگ اور شامل ہوں گے تو ایسا پوسیبل ہو جگا پاکستان میں ہوا کمپنی پاکستان گیاری الزام ہم لگا دیں کہ وہ انڈیا نے کیا تو سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں کمپیٹیشن تو ہر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ایسا ہے تو انہوں نے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنے ریلیشن بہتر کرتے ہیں تو ٹریڈ دوسرے نمبر پہ ہماری جونسی میڈیسن کے ایون لیور ٹرانسپرنٹ کی بات کریں یہاں سے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اس بات سے بلکل ایگری کرتا ہوں لیکن ادھر بھی ہو رہے ہیں کاؤسلی وہ ہوتے ہیں نا ادھر وہی تو بات ہے نا ادھر یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ دیکھیں کوئی میڈیسن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیسن جو اگر اچھی کوالٹی ہے تو باہر ایمپورٹ کیوں نہیں ہو رہی مسئلہ یہ ہے کہ ایمپورٹ کرنے میں جن لوگوں نے کرپشن کرنی ہے نا اس کو کوئی فیدہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس آئیں گی تو جو پاکستان کی پروڈکٹ ہیں وہ اس وجہ سے کم چلیں گی کہ اس پہ ان کو پرافٹ کم ملے گا جس چیز میں پرافٹ ان کو زیادہ ملے گا اگر انڈیا سے میڈیسن آ رہی ہے تو انڈیا میں جو ہمارے منیسٹر ان کو پرافٹ زیادہ مل رہے ہیں اس وجہ سے وہ میڈیسن آ رہی ہے ہاتھ یہ ہے ان کی پولیسی بھی ایسی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں انڈیا والے میڈیسن ٹھیک ہے ایک منٹ میں مجھے یہ بتا دیں کیا بہتری کی امید نظر آتی ہے پاکستان میں اوورال صرف پولیٹکس میں نہیں اوورال ہمارے ایکانومی میں ایجوکیشن سسٹرم میں ہمارے ایمیج میں انٹرنیشن لیول پہ کوئی ایمیج ہے جیسے آج پوری دنیا انڈیا کو اپریشیٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ ایٹریٹ کرنے کی کوشش اور خواہش کرتی ہے ہمارے ساتھ کبھی آنے والے ٹائم میں ایسا ہو ہمیں بیئن کے مسلمان بھی یقین رکھنا چاہے کہ ہمارے یہ ملک جب بناتا تو ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں تو انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوگا تو ایک اچھی آپ کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ جو نئی جوت ہے جو لوگ اپنی اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایک اچھا لیڈر یا ایک ایسا لیڈر اور ساتھ ہمیں بھی اویرنیس کی ضرورت ہے یہ نہیں سب کچھ لیڈر ہی کرے یا ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے اویرنیس کی ضرورت ہے آپ ایک منٹ میں کیا کہیں گے جی جی آپ اسی صورت میں میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو جائیں متحد ہو جائیں اللہ پر یقین رکھیں تو میں سمجھتا ہوں تمام مشکلات اور تمام چیز ہم ایزی لے لگے رمضی صاحب مکمل ہو جائیں گے ہر چیز ہم یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کو کرنی ہے لیڈرز کو کرنی ہے اس کے لیے ہمیں ہوت بھی سب سے پہلے اچھا لیڈر بھی جب آپ خود اچھی ہوں گے آپ کے اندر چیزیں ہوں گی اٹھا پر وہ چیزیں آپ مکملیٹ ہو جائیں گے وہ آکے جا رہے ہیں وہ اپنے لیڈرز کی وجہ سے اور اپنی اویرنیس کی وجہ اندیا والے آپ اس کے اوپر کیا آگئیں بلکل میں یہ کہوں گا ہم نے جو صحیح بات ہے ہم نے اللہ کا جو ہے نا یعنی کہ ساتھ چھوڑ دیا ہے ہم مرادلہ کو یقین نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ انسوں کو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ ہاتھ چیز میں وہ کام جب کرے گا اللہ تعالیٰ تو ہوتی یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ احنت کرو گے آپ جس چیز کی خواہش کرو گے ہمت کرو گے وہ آپ کوشش کرو گے وہ ملے گی حالی میں یہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے اللہ پہ وہ یقین ہے ایک دن پاکستان دنیا کی نمبر وانی کانمی بن جائے گا تو یہ تو میرے پر لوگ دیکھنے والے ہسیں گے اور ایمر ہمارے پھر مذہب کے اوپر بھی بات آئے گی کہ یار یہ کیسی بات ہے جب کہ پراپر بات یہ ہے کہ آپ خود ہمت کرو گے تو بھی را کے کچھ ہو گا مجھے بتائیں آپ اس کے اوپر ایک منٹ میں بتائیے گا پہلے مجھے بتائیں اے پرائم نیسٹر آپ انڈیا کے جو پرائم نیسٹر نرندر مو دی ہیں ان کے اوپارے میں کیا سیڈمنٹ دینا چاہتے ہیں اپنی نیشن کے لیے وہ چلے خیر ہم تو ظاہر ہے وہ تو ہم تو بات ضرور کریں گے کہ وہ جو انڈیا کمہ مارا جو تعلق ہے اپنی نیشن کے لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں اسے تفاق بھی لکل کر رہا آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اسم ان کا امیج پوری دنیا میں ہے انہوں نے اپنی 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 دی ان کو رائٹ ہے لیکن جو آپ کیا کہیں گے کہ ان کا امیج انٹرنیشن لیول پہ ہے یو ایس کے ساتھ ان کے ریلیشن بہتر ہیں رشیہ کے ساتھ ان کے ریلیشن بہتر ہیں ایون اسلامی کنٹریز ایجیپٹ کے ساتھ سعودیا کے ساتھ اگر آپ تھوڑا نالیج رکھتے ہوں گے آپ کو ایڈیا ہوا تو کیا کہنا چاہیں گے ان کی فارن پولیسی ان کی پرائیم نیسٹر کے حب بے جن دیکھ ان کی نیشن کے لیے اس میں آپ پرسنل اگر وہ آئیں گے میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں دو دشمن ہوتے ہیں ایک ملک کے لیے وہ شہید ہوتا ہے اور ایک کے لیے وہ دشمن ہوتا ہے ہمارے لیے وہ چاہے دشمن ہو لیکن اس نے جو پولیسی بنائی ہے نا اس نے جو اپنی فارن پولیسی بنائی ہے جو اس نے اپنی چان پہ چلا گیا ہے ہم کہتے رہے نہیں گیا نہیں گیا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ نہیں گیا لیکن وہ کیا ہے اپنی قوم کے لیے میرے حیال سے موڈی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے ہارے کی اپنی 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 اور اس بات سے میں بھی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے اس میں یہ دو منٹ کے لیے جذباتی سٹیٹمنٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی دو نو ڈاؤٹ ہمارے جو معاملات ہیں وہ لیتا ہے لیکن ایز ای نیشن اور ایز ای پرائیم نیسر اپنی نیشن کے لیے کیا ہے ایز ای نیشن تو اس میں اس نے بہت سارے وہاں پہ بلکہ اس کے زیادہ فساد ہوئے ہیں جب سے ہی ہیں انڈیا میں فسادات بہت بڑے ہیں وہ رادر کہ ان کا میڈیا ہمیں نہیں بتاتا یہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہو کیونکہ اس کا کنٹرول ہولڈ ہے لیکن اس نے ایز 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 اپنے کنٹری کے لیے جو پولیسی بنائی اس میں وہ ہنڈر پرسنٹ سیکسیکفل رہے پولیسیو کا آل ورڈ میں اس کا اس وقت وہ اپنا ایک ریمپ اچھا ہے رش مطلب بہتر ہے ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آنے والے ٹائم میں ہمیں بھی ایسا لیڈر مل سکتا ہے بلکل اپنی نیشن کے لیے دنیا کے لیے جو بھی ہو پاکستان کے لیے وہ بہتر ہونا چاہیے پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرے ہم فخر سے کہیں کہ یہ ہمارا پرائم نیسٹر ہے اور دنیا فخر سے کہیں کہ یہ پاکستان کا پرائم نیسٹر ہے بلکل ہمیں تو امید ہے الحمدلہ صاحب قوم کو امید امید بھی ہونے بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان میں ہمارے اوپر کے بلکل ایسے دہتے پر آئے جو ہمارے لیے بہتر ہو اور دنیا کے لیے بہتر ہو ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں خاص اور پر یہ آنے والے الیکشن بھائی جان آنے والے الیکشن میں اگر عمران آنڈ کی تو تھرڈ میجورٹی آگئی تو یہ دنیا کا ہسٹری کا سب سے اچھا لیڈر بنے گا اگر ٹو تھرڈ میجورٹی اس کے پاس آگئی اس کے پاس ساری ازادی ہو وہ اپنی ساری پولیسی ازاد آنا طور پر بنا سکے تو میرے حیال سے وہ ہسٹری کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا اس کا پھر کمپیر آپ مہدی سے اردوان سے یا کسی دوسرے سے نہیں کریں گے اس کا کمپیر آپ صرف اور صرف ایک مندے سے کر سکتے ہیں قید اعظم کے ساتھ اس کے علاوہ آپ اس کا کمپیر تو یہ ہے نا دیکھیں جو پرفارم کرے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ نوازشری پرفارم کرتے ہیں ایوان آسیف علی زرداری بلاول بوٹو یا کوئی بھی پرفارم کرتے ہیں ہم بالکل اوپن لی کہیں گے کہ بھائی ہمیں فقر ہے اپنے پرائم نیسٹر پہ اور دنیا جب اپریشیٹ مزا تھا بھائی جب دنیا اپریشیٹ کرے دیکھیں میں اپنی طریف بیٹھ کے کرتا رہوں یا میں اپنے دوست کی آپ کی طریف کرتا رہوں اس میں نہیں دنیا یہ کہے کہ کیا بات ہے